آروشی ہیمراج مڈر کیس میں قریب چار سال جیل کی سزا کٹ چکے آروشی کے ماتا پتا ڈاکٹر راجش اور نپر تلوار تھوڑی دیر بعد ریہا ہونے والے ہیں راجش اور نپر دونوں کے خلاف بیٹی کی ہتیا کا کوئی ثبوت نہیں ملنے کی وجہ سے علاوہ آئی کورٹ نے بارے اکٹوبر کو ان کی ریہائی کے آدیش دیئے تھے لیکن تیرے اکٹوبر کی شام تک سی بی آئی کی وشش کورٹ کو اس آدیش سے جڑے کاغذات نہیں مل پائے اگلے دن شکروار کو جس بینچ نے فیصلہ دیا تھا آج سبھی کاغذی کاروائی پوری ہونے کی امید ہے اس بینچ کے سامنے کاغذ رکھ دیے جائیں گے جو دستاویز ہے وہ رکھ دیے جائیں گے جس کے بعد آروشی کے ماتا پتا راجش اور نپر تلوار غازی آباد کی ڈاسنا جیل سے ریہا ہو جائیں گے کیونکہ وہ کوپی پہنچ جائے گی جیل تک اور اس کے بعد جیلر ان کو ریہا کر دیں گے لیکن سب سے بڑا سوال ابھی تک بنا ہوا ہے کہ آروشی کا قاتل کہاں ہے آروشی کا قاتل نہیں ملا ہے ابھی تک اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آروشی کو انصاف کم ملے گا اس بڑی خبر پر زی نیوز کی بڑی خبرج لگاتار جاری ہے اس کے ہر پہلو کی جاج کے لیے خبر کے لیے زی نیوز کے ریپورٹر لگاتار آپ تک پہنچ رہے ہیں اور زی نیوز پر ایکسپرٹ کا پینل بھی موجود ہے جو قانونی کاریوائی اور اس کی تفتیش کے بارے میں بات کرنے کے لیے موجود ہے اس کیس میں اب سی بی آئی کا اگلا قدم کیا ہوگا پوری خبر پر سب سے بڑی کوریج زی نیوز پر جاری رہے گی دو دنوں کے کورٹ کے آوکاس کے بعد جو ہے آج کورٹ کھلنا ہے تو اس بات کی پوری شمبہونا ہے کہ آج آکٹر نوم میں تلوار دمپتی کی جو ہے ریائی جیل سے ہو جائے گی تو سیدھے سب سے پہلے آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں سی بی آئی کورٹ کے باہر جہاں پر میرے سیوگی امیت پرکاش موجود ہے امیت کیا خبر ہے وہاں سے کیا وکیل پہنچ گئے ہیں اور جس کورٹ کے سامنے کاغذات رکھنے ہیں اس کو رکھنے کی پرکریا شروع ہو چکی ہے دیکھیں فدیا اس وقت سیدھی تصویریں میں آپ کو اس جگہ کی دکھاؤں گا یہاں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے سرکشہ کارنوں سے یہاں بیریکیٹس لگا دی گئے ہیں اور پولیس والوں کی ڈیوٹی اس وقت لگا دی گئی ہے اس بیریکیٹ کے آگے گاڑیوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہی سے پچاس قدموں کی دوری پر وہ سی وی آئی کورٹ ہے وکیل سے بات ہوئی اور وکیل جو ہیں اس کیس سے جڑے ان کا صاف طور پر یہ کہنا تھا کہ دس سے سوا دس کے بیچ میں وہ کورٹ کے اندر پہنچیں گے اور اس کا سب لوگ انتظار کر رہے ہیں تمام ریپورٹرز بھی یہاں پر ہیں اور آپ نے پوری پرکریا بتائی دی کہ پہلے سرٹیفائیٹ کوپی آتی ہے سرٹیفائیٹ کوپی سی وی آئی کورٹ کے اندر پہنچتی ہے اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے اور اس کو ویریفائی کرنے کے بعد پھر کورٹ کا اوفیشل اس کو اس سرٹیفائیٹ کوپی جو آرڈر کی ہے اس کو لے کے داسنا جیل جاتا ہے داسنا جیل پہنچنے میں یہاں سے تقریباً 25 سے 26 منٹ کا وقت لگتا ہے اور اس کے بعد وہاں رہائی کی پرکریا شروع ہوگی امیت آپ رہیے ہمارے ساتھ آپ کے پاس لوٹ کر آئیں گے اور ساتھی جیتیندر شرما میرے سائیوگی داسنا جیل کے باہر موجود ہے جہاں سے آج رہائی ہونے والی ہے نوپر تلوار اور راجش تلوار کی لیکن اس بیچ ہمارے ساتھ ہمارے نیوز روم میں وششگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس پورے معاملے پر لگتار پچھلے نو سال سے نظر رکھ رہے ہیں اور ہر پہلو کے بارے میں وہ بہت ہی دھیان سے بہت ہی گہرائی سے آپ کو بتا سکتے ہیں اور ساتھی ہم اس بات کا تلاش کرنے کی بھی کوشش کریں گے اس بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب آگے کیا ہو سکتا ہے میرے ساتھ سنجیو دشوال ہے ڈیٹیکٹیو ہے جو اس L32 فلیڈ تک بھی پہنچ چکے ہیں اور کئی بار جا چکے ہیں جہاں پر آرنوشی کا مڈر ہوا تھا وی سی شرما ہے فورنسک ایکسپورٹ ہے ہمارے ساتھ سی پول سنگھ صاحب ہے فارمر آئی جی پنجاب کے اور اس کے علاوہ نرے شیادہ لائر سرونٹس جو نوکر تھے تلوار دمپتی کے ان کے لائر ان کے پاس چلیں گے لیکن سب سے پہلے ہم ایک بار چل لیتے ہیں جیتیندر کے پاس جیتیندر وہاں پر ڈاسنا جیل کے باہر جہاں آپ موجود ہیں کیا حل چل ہے وہاں پر سرکشہ ویوستہ تو صبح سے ہی بہت تگڑی ہے کتنی دیر میں کوپی پہنچے گی اور اس کے بعد وہاں پر پرکریہ کیا ہونی ہے دیکھیں ویدیا ابھی کوپی پہنچنے کی پرکریہ اس کے بعد شروع ہوگی جب کوٹ سے جو کی سی بے کی سپیشل کوٹ ہے جہاں سے سجا ملی تھی راجیس اور نپور تلوال کو وہاں پر جب علاوات ہائی کوٹ کی سرٹیفائیڈ کوپی پہنچے گی وہاں سے جو جمانتی کی پرکریہ ہے وہ پوری ہو جائے گی اور اس کے بعد وہاں سے جیسے ہی راجیس اور نپور تلوال کے ریلیز آرڈر سائن ہو کر کے نکلیں گے جیل کے لیے اس کے بعد ہی جیل میں پرکریہ شروع ہوگی حالانکہ جو جیل آتھورٹی ہیں جو جیل سپریٹیننٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ لگ بگ جو سارے تیاری ہیں کیونکہ ان کو اس بات کی جانکاری ہے کہ علاوات ہائی کوٹ نے ان کو ریلیز کر دیا ہے بری کر دیا ہے لہٰذا جو پرکریہ ہوتی ہے جس میں ان کا سمان کی باننا ہوتا ہے یا ان کا جو اب تک جیل میں رہے ہیں قریب تین سال دس مہینے انہوں نے جیل میں کاتے ہیں اور اس دوران جو انہوں نے کام کیا ہے کیونکہ دونوں ڈاکٹرس ہیں یہاں پر میڈیکل فیسلٹیز یہاں پر باقی قیدیوں کو دیتے تھے ان کا علاج کرتے تھے تو اس حساب سے قریب قریب پچاس ہزار روپے انہوں نے ارنگ کیا ہے تو جتنا بھی انہوں نے یہاں پر کمایا ہے وہ سب حساب کتاب کر کے ان کو جانکاری دے دی گئی ہے حالانکہ دونوں نے ہی راجس اور نپر تلوار نے کہا ہے کہ جو بھی ان کا سامان ہے جو بھی پیسہ انہوں نے یہاں سے کمایا ہے وہ سب یہاں پر جو باقی جو بندی ہیں جو قیدی ہیں ان کو باٹھ دیا جائے جو ان کا سامان ہے یہی پر جیل کے اندر رکھا جائے بکس ہیں وہ جیل کی لائبریری میں رکھتے جائے تو جو یہاں پر جو تیاری ہو سکتی ہیں وہ جانکاری کے حساب سے پوری کر لی گئی ہے جیسے ہی ریلیز آرڈر یہاں پر پہنچیں گے اس کے بعد جو فارمیلٹیز ہے پوری کر کے ان کو جلد سے جلد یہاں سے رہا کر دیا جائے تو مان چکتے ہیں کہ دوپہر بعد یہ جو کاروائی ہے اشونی گپتہ وہاں پر موجود ہیں اور ساتھی میں بتا دوں کہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ رنبیر سنگز آپ بھی موجود ہیں فارمر آئی جی حریانہ پولس کے ان سے بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے اشونی یہ بتائیے کہ ہوج خاص میں جہاں پر نوپور تلوار اور راجش تلوار آج پہنچنے والے ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا ان کے پہنچنے سے پہلے کسی طرح کی وہاں پر ان کے آنے کی تیاری ہو رہی ہے کیا لوگ انتظار کر رہے ہیں پریوار کے اور کیا باتیں ہو رہی ہیں پریوار میں دھکیے جو پریوار کے لوگ تھے جو وندنا تلوار یہاں پر رہتی ہیں وہ صبح ہی یہاں سے نگل گئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ سیدھے ڈاسنا جیل جائیں گے اور وہاں سے ان کو وہیں پر ویلکم کریں گے اور اس کے بعد وہ کہاں پر آئیں گے یہ ابھی کلیر نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ پرانے گھر جہاں پر ان کے نان نانیہ گھر ہے نویڈا میں ہو سکتا ہے وہاں پر جائیں ہو سکتا ہے وہ یہاں پر آئیں لیکن اس کے بارے میں ابھی صاف طور پر کچھ بھی کہا نہیں جا رہا ہے لیکن زہی طور پر جو بھی پریوار کے لوگ وہ اکٹھا ہو رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پریوار کے لوگ ڈاسنا جیل ہی پہنچیں گے ایسا بتایا جا رہا ہے ٹھیک اشونی آپ ہمارے ساتھ رہیے لیکن کیونکہ ہمارے ساتھ ایکسپورٹس موجود ہیں سٹوڈیو میں کیا سی پول صاحب یہ مان لے کہ آج جب نوپور تلوار اور راجش تلوار کی رہائی ہو جائے گی ڈاسنا جیل سے اس کے بعد آروشی کا کیس کلوز ہو جائے گا یا پھر یہ سمجھیں کہ جب پتی پتنی باہر آئیں گے تو جو کام جیل میں رہ کر نہیں کر پائے تھے اپنی بیٹی کے لیے وہ باہر رہ کر کر پائیں گے انٹینشن آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا اس میں دیکھیں جہاں تک رہا ہونے کے بعد کیا ایکشن سی بی آئی لے گی اس کے دو پہلوں ہیں پہلا پہلو تو یہ ہے کہ کیوں کہ کوئی ایویڈنس پروو نہیں ہوئی بلکل اور ان کے سامنے اس سے ایویڈنس فوڈ پروو ایویڈنس نہیں آئی جس سے ان کو کنویٹ کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے اس کیس کے خلاف اپیل نہ کریں دوسرا پہلو ہے کہ جسٹیفائی کرنے کے ان کو پکا اپنے خیال تھا کہ یہی ایکیوز ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یا ایمج بھی تو ہے سی بی آئی کا ایمج بنانے کے لیے اپنے ایمج کو منٹین کرنے لیے وہ اوپر اپیل میں چلے جائیں اور اپیل میں جانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے جو غلطی کیس دفعہ نہیں کریں گے کیونکہ اس میں ایک تو definite offense من جاتی تھی destroying of evidence اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں کیونکہ اس کے باڈی کو کس نے clean کیا باڈی کو accused ہے جو اگر سمجھ لیجئے کہ accused کوئی عورت ہیں سمجھ لیجئے کہ accused ماں باپ نہیں تھے تو accused باڈی کو صاف تو نہیں کرے گا صاف کر کے اوپر تو نہیں اٹاکے جائے گا اس کے اوپر کپڑا ڈال جائے گا اس کے اوپر سیچل ڈال لی جائے گی اس کے باڈی کو آنکھوں کے اوپر اور کچھ ایک باڈی کے پارٹس کو clean بھی کیا گیا تو یہ ساری چیزیں obvious ہیں کہ کسی جس نے کیا وہ دو اور آدمی رہ گئے ہیں جنہوں نے صبح clean کیا وہ ماں باپ ہیں تو disappear of evidence کے اندر وہ certainly quote میں appeal کر سکتے ہیں اور اس میں اندر سزا بھی بڑی سخت ہوتی ہے لیکن اس میں سوال یہ ہے کیونکہ اب ثبوت تو نہیں جھٹائے جا سکتے ہیں نو سال کے بعد ثبوت تو جو ملنے تھے جو جھٹنے تھے جتنے رہ گئے تھے وہ جھٹ گئے تھے یا نہیں جھٹے تھے انہیں جھٹایا ہے نہیں گیا تھا intentionally unintentionally اب کیا ہو سکتا ہے circumstances evidence جس کے آدھار پر cbi court نے ان دونوں کو عمر قید کی سزا دے دی تھی کیا ایک بار سے انہی evidence یعنی کہ انہی ثبوتوں کو پھر سے جوڑنے کی کوشش ہوگی اور کیا وہ ثبوت ایک بار پھر سے جوڑے جا سکیں گے ایک بہت چھوٹے سے break کیلئے ہم رک رہے ہیں لیکن break کے اس پار ہمارے ساتھ جو وشششک یہ موجود ہیں ان سے اس سوال کا جواب ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیں ہماری نظر cbi کی special court پر بھی ہے جہاں پر میرے ساتھ امیت موجود ہے میرے سائیوگی امیت پرکاش اس کے علاوہ ڈاسنا جیل پر جتیندر موجود ہے میرے سائیوگی اور ہوج کاس جہاں پر تلوار دمپتی جانے والے ہیں جیل سے رہا ہونے کے بعد تلوار دمپتی آج ڈاسنا جیل سے رہا ہو رہے ہیں تھوڑی دیر میں ان کے وکیل cbi کوٹ پہنچ جائیں گے راجش نوکر تلوار کے وکیل تھوڑی ہی دیر میں cbi کے کوٹ پہنچنے والے ہیں جہاں پر وہ دستاویز رکھیں گے اور اس کے بعد یہ جو دستاویز ہیں وہ جیل تک پہنچنے کے بعد جیلر اسے دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد ان دونوں کی رہائی ہو جائے گی cbi کوٹ میں پہلے اسے ستیاپیت کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ کوپی جو ہوگی جو رہائی کی کوپی کوٹ کا جو آدیش ہوتا ہے وہ جیل تک پہنچتا ہے اور وہی پرکریہ شکروعہ تک نہیں ہو پائی اس لئے شنیوار اور رویوار کو بھی رہائی نہیں ہو پائی کیونکہ ان دو دنوں میں چھٹی ہوتا ہے ابکاش ہوتا ہے تو یہ ٹل گیا آج تک کے لیے تو آج نوپر تلوار اور راجش تلوار داسنا جیل سے رہا ہو جائیں گے میرے ساتھ میرے تمام سہیوگی موجود ہیں سب سے پہلے ایک بار پون نارا کو رکھ کر لیتے ہیں پون جلوائیو بیہار میں کیا خبر ہے یہ آپ سے جانیں گے لیکن ایک بہت چھوٹے سے بریک کیلئے ہم رک رہے ہیں لیکن ساتھ میں چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تمام ایکسپورٹ موجود ہیں کیونکہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں پورا دیش یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر آروشی اور ہمراج کا مرڈر ہے کون کس نے قتل کیا آروشی کی ماں کہہ رہی ہیں کہ وہ جل سے جب باہر نکلیں گی تو مرڈر کو ڈھونیں گی تو سوال یہ بھی ہے کہ کیا وہ مرڈر کو جانتی ہے